موسیقی آئے دن پروفیٹ محمد اور دگر صوفی معتبر ہستیوں کی شان میں غلط الفاظ کہنا اور پھر بعد میں معافی مانگنے کا سلسلہ جاری ہے حال ہی میں نیوز ایٹین کے انکر امیش دیوگن نے سلطان الہند حضرت خوجہ غریب نواز کی شان میں کی گستاخی نے ہندوستان بھر میں غریب نواز کے آشقوں کو بڑی ٹھیس پہنچائی ہے خوجہ غریب نواز کا احترام جتنا مسلمانوں کے دل میں ہے ٹھیک اتنا ہی احترام دگر مذہب کے لوگوں میں بھی ہے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلم سکھیسائی تمام مذہب کے لوگ غریب نواز کی چوکٹ پر حاضری دیتے ہیں جو بھائی چارے کی ایک بہت بڑی مثال ہے وہیں ان کی شان میں گستاخی کرنا دیش کے امن اور شانتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسی زمن میں حضرت سید بدر الدین شاہ اہل سنت الجماعت بیلگام زکریہ مسجد جماعت عظم نگر بیلگام فیضان باشبان ٹرس بیلگام اور غریب نواز فانڈیشن کی جانب سے نیوز ایٹین اور نیوز ایٹین کے انکر امیش دیوگن کے خلاف بیلگام کمیشنر آفیس میں ایف آئی آر درج کرتے ہوئے نیوز ایٹین پر سخت کارروائی اور امیش دیوگن کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہماری ایک قطر ہے کہ ایف آئی آئی درج ہونا جو ع causه ایف آئی آئی درج ہونا اگر ایف آئی درجھ نہیں ہو تو لوگوں میں یہ بات ہوئے گی کہ بابا ہمارے جب کوئی دھرم گروگ کو کچھ بولتا ہے کوئی سنت اور سانتو کو کوئی کچھ بولتا ہے تو ایف آئی ف درج نہیں ہوتا تو اب آپس میں دوسری لوگوں کے لئے ایسا 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 ہائیں گا تو پھر قانون ایک آتمن کے لئے ایسا 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 لئے ہوایا آنے والے دنوں میں یہ میسیج ہونا کہ لوگ کسی بھی دھرم کے کیوں نہ ہو اگر کوئی غلط ہے تو اس کے خلاف خیفائر ہونا ضروری ہے آپ کے پاس کمبید لگا آئے ہیں آپ لوگ ہیں آپ کو جا رہا ہے آپ کو اس کے لئے ایکشن لینے کے جو ملنٹ دیا سے اس کے بارے صحیح طرح سے ہم بڑے آپ اس سے بھی ساتھ بات کر کے ہم اس کے لئے ایکشن لیں گے کانون میں یہ درم آج میں بولے تو غلط ہے وہ درم کا گروہ کو بولے تو یہ کر کے ایسا ہے ڈسکرمشن نہیں ہے گلت گلت ہے کانون کا ایسا ہے جو کرنے کا بلکل ایکشن نہیں گے اب وہ کمپلینٹ جو ہے ڈی سی پی سیما لات کر میڈم کو ہم نے دیا ہے جہاں سے کنسن پولیس ٹیشن جائے گی وہاں پہ ہمیں جا کے ایک کوشش کر کے ان کے خلاف خیفائر کرنی ہوگی کیونکہ اگر خیفائر ہم نے نہیں کیا تو جیسے اس نے ہمارے بارے میں کہا ہے کوئی اور دوسرے کمیونٹی کے بارے میں کہے گا اور بے وضع ایک انسان کے گلتی کے وضع سے دو کمیونٹیز میں دشمنی اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کو پھر پولیس بھی law and order کے تحت کنٹرل نہیں کر سکتے اسی لئے آمنہ اور بھائیچارہ اپس میں رکھنے کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک ایف آئی آر ہو اور ہمارے مسلم بھائی یا ہندو بھائی اس کے آگے کوئی اپس میں رنجش نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے اس لئے ہمارے پوری کوشش رہے گی کہ جس نے بھی حضرت خوزہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستا کی کی ہے اس کے خلاف ایکشن لی جائے اس کے خلاف اپروپریٹ ایکشن لیتے ہوئے اسے ہم گرفتدار بھی کر کے بیلگام لانے کی پوری کوشش میں لگے ہیں اور ہندوستان کی زمین کو جو عزت ملی ہے انہی ہمارے بزروں کی وجہ سے ملی ہے ہمارے بزروں کے بارے میں کہنا گویا اسلام کے بارے میں کہنا ہے ہم سب اس کی تردید کر دے ہیں اور آئندہ کے لئے ہماری اپیل ہے تمام مسلمانوں کی طرف سے ہمارے سارے نمائندے موجود ہیں ہماری اپیل ہے ایسی نوز والوں کو تو بہنڈ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہمارے بزروں کے بارے میں علماء کے بارے میں بدتمیزی کے الفاظ ہمیشہ نوز والے بار بار پیش کر رہے ہیں اس لئے ہماری درخواست ہے حکومت سے اور ہمارے پولیس سے اور کمیشنر صاحب سے اور جس کے پاس بھی ہم لوگ یہ مومنڈرم پیش کر رہے ہیں ان سب سے افاردچ کر رہے ہیں ہماری درخواست ہے کہ ان سب کو بہنڈ کر دینا چاہیے ہمارے ہندوستان میں رہنے والے ہر ناغریک یا ہر مذہب والے کا اکرام ہونا چاہیے اس طرح الفاظ استعمال کرنا گویا کہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچانا ہے حکومت ہند سے گورنمنٹ آف انڈیا سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس زلیل اینکر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور اسے کڑی سی کڑی سزا ہو اور نیوز ایٹین پر قانونی کاروائی ہو اس لیے کہ خواجہ غریب نواز حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شان میں اس نے گستاقی کی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے روحانی پیشواہ ہیں تمام مذہب کی عقیدت ان کی چوکٹ سے لگیوی ہے اور ان کی شان میں ذرا برابر بھی بیعد بھی گستاقی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہندوستان کی ایک روایت رہی ہے کہ چاہے حکومت کسی کی بھی رہی ہو کسی پارٹی کی بھی رہی ہو ہمیشہ برسر اقتدار پارٹی اور حضب مخالف سب کے سب اس بارگاہ میں حاضری دینے کو اپنی سعادت اور فخر محسوس کرتی آئی ہے اس دریدہ ذہن اینکر نے سیدنا خاجہ غریب نباز کی شان میں وہ بتتمیزی کی وہ غلط الفاظ استعمال کیے وہ گستاخی اور توہین کیے کہ جن لفظوں کو جن جملوں کو ہم اپنی زبان سے ادا کرنا بھی یقیناً سوئے عدب اور بیعدبی سمجھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی